السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل الہن اسلامی ٹیوب پر ناظرین اکرام جب پرے بھارت میں انعارسی سی اے اے اور ان پی آر کو لے کر احتجاجات ہونے لگے تو بی جے پی حکومت سمجھ رہی تھی کہ چند دن بھارت کے شہری احتجاج کریں گے پروٹیش نکلیں گے اس کے بعد جہاں بھارت کی عوام جہاں سے کھڑی ہوئی تھی وہی پر بیٹھ جائے گی اور ہم آرام سے انعارسی نافذ کر کے ہندوستان کے مسلمانوں کو ڈیٹینیشن کیمپ میں ڈال کر ان کو سزا دیں گے لیکن ناظرین اکرام یہ احتجاج بند ہونے کے بجائے پروٹیش ختم ہونے کے بجائے اور شدت پکرتے گئے دلی کے شاہنباق کی طرز پر پورے بھارت کے شہروں میں مصدرات خواتین ہماری بہنیں چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو دلیت ہو عیسائی ہو سکھ ہو جائن ہو تمام کے تمام دلی کی شاہنباق کی طرز پر ہر شہر میں وہاں کے خواتین شاہنباق قائم کرنے لگیں تو بی جے پی حکومت کی سادشیں ناکام ہوتی نظر آئی اور ان کے پاؤں تلے سے زمین کیسکنے لگی انہوں نے دیکھا کہ یہاں کی عوام بیٹھنے کا نام نہیں لیتی آئے دن ان احتجاجات میں اور زور پکرتے جا رہے ہیں اور شدت آتی جا رہی ہے اس لئے اسکال قانون کے خلاف یہاں تک کہ بھارت کے ساتھ ساتھ اس وقت اور آج کے بڑھ گئی جب یورپی پارلیمنٹ کے دیڑھ سو سے زیادہ ممبر آف پارلیمنٹ نے یورپ کے ممبر آف پارلیمنٹ نے اسکال قانون کے خلاف احتجاج درج کروایا اور اپنی پارلیمنٹ کے ذریعے سے ریزولیشن پاس کروایا اور ہر جگہ بی جے پی حکومت کی تھو تھو ہونے لگی تو آج چار فریوری دوہزار بیس بروز منگل بھارت کے وزیر داخلہ مشٹر ہوم منشٹر امیش شاہ نے اعلان کیا ہے اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر انہوں نے یقین دہانی کروای ہے کہ ہم فی الحال یہ نارسی نہیں لائیں گے اس لئے احتجاجات کو بند کرنے کے لئے انہوں نے اس طرح سادش کے طور پر آج چار فریوری کو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر خود پارلیمنٹ کے عراقین کو یقین دہانی کروای کہ یہ نارسی فی الحال نہیں ہوگا لیکن ناظرین اکرام اتنا اعلان سن کر ہم کو تھنڈا اور نہیں پڑ جانا چاہیے بلکہ میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ نارسی وہ اگر نہیں لائیں گے تو انہوں نے ان پی آر کا فارم تیار کیا ہوا ہے اور وہ ان پی آر ہی یہ نارسی کا چور دروازہ ہے مشٹر امیش شاہ نے خود اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ یہ نارسی پہلی سیڑھی ہے یہ ان پی آر پہلی سیڑھی ہے یہ نارسی کی تو ناظرین اکرام امیش شاہ کے اس بیان کو لے کر ہم کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے امیش شاہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ ہم پورے بھارت میں ان نارسی لائیں گے لیکن اس بل کے خلاف جو احتجازات ہو رہے ہیں اس کو ختم کرنے کے لئے وہ یہ نپی آر کے ذریعے سے یہ نارسی میں گھسنا چاہتے ہیں اس لئے وہ یہ نارسی کی بات کرتے ہیں ہم اس وقت تک احتجازات ہمیں قائم رکھنے چاہیے اور اس وقت تک ہم کو پروٹیش نکالنے چاہیے جب تک یہ حکومت یہ نارسی کو ختم کر کے یہ نپی آر کو بھی ختم نہیں کر دیتی اس وقت تک ہم اس قال قانون کے خلاف احتجاز کرتے رہیں اور امیش شاہ اور موڈی اور بی جی پی والوں کی ان باتوں میں نہ آئے اور ان کے دھوکے میں نہ آئے اپنے قانونی دائرے میں رہ کر احتجازات درج کرواتے رہیں تو ناظرین اکرام آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ گروپوں میں وارس اپ وغیرہ سے شیئر کر کے پوری بھارت کے عوام تک یہ پیغام پہنچا دیں اور ہمارے چینل علین اسلامی ٹیوب کو سبسکرائب فرما کر بل کے ایک وان پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر اچھی اور سچی خبر آپ تک سب سے پہلے آسانی سے پہنچ سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ